بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہندوستان میں اللہ تعالیٰ کا ایک ہندو پندت کے ساتھ کیا موجزہ ہوا کس طرح قرآن مجید نے اس کی زندگی بدل دی پانچ سال تک کس طرح یہ چھپ کر نماز پڑھتا رہا جب یہ مسلمانوں کی محجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو کیا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی باتیں اس کی رات کی نیندیں اڑا دیتی یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں بتائی جائے گی لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں شکریہ دوستو اس ہندو پندت کا نام پندت جی راج شرمہ ہے جسے سنت جوگی کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں آج سے پانچ سال پہلے یہ ایک کٹر ہندو پندت تھا جو مسلمانوں سے ملنا تو دور کی بعد ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا تھا اگر یہ راستے سے جا رہا ہوتا تو سامنے سے کوئی مسلمان آ جاتا یہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتا جب ازان کا وقت ہوتا تو یہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا ایسے ہی وقت گزرتا گیا لیکن جب اللہ تبارک وطالعہ نے کسی کو ہدایت نصیب فرمانا ہو اسے گناہگاروں کی لسٹ سے نکالنا ہو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنا ہوتا ہے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایمان کی روشنی ڈال دیتا ہے جو اسے اللہ تبارک وطالعہ کے قریب کر دیتی ہے دوستو ایک دن یہ راستے سے جا رہا تھا کہ ایک گھر سے بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی یہ پندت نہ چاہتے بھی اس گھر میں داخل ہو گیا گھر کے سین میں ایک بچہ رو رہا تھا اس پندت نے اسے چپ کروانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا اتنے میں اس بچے کی ماں آ گئی اس نے صورت فاتحہ پڑھنا شروع کر دی جسے سن کر یہ بچہ مسکرانے لگ یہ پندت سنت جوگی جلدی سے اس گھر سے نکلا اور مندر کی طرف چل دیا لیکن اس کے دل میں صورت فاتحہ کی آیت اتر چکی تھی یہ مندر میں بیٹھ کر اس آیت پر گھو رو فکر کرنے لگا اب یہ دن رات اس کلام کے بارے میں سوچتا رہتا آخر کار اس نے قرآن پاک پر تحقیق کرنا شروع کر دی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی دنیا بدل دی اس کے دل میں ایمان کی روشنی داخل ہو گئی اب اس کی آنکھوں سے ہر وقت آنسو جاری رہتے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں اس نے چھپ کر اسلام قبول کر لیا ایک سال پہلے جب ہندو عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کی سنت جوگی نے اس کی برپور مزہمت کی میڈیا کے سامنے کھل کر بیان دیا انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پڑھی ہے کوئی بھی ان کی شان میں گستاکی کرے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا جب یہ خبر انڈین ٹیلی ویزن پر چلی تو تمام ہندو سر پکڑ کر بیٹھ گئے تمام ہندو اس پندت کے خلاف ہو گئے اس پندت کے لیے جینا حرام ہو چکا تھا تمام ہندو اسے گالیاں دیتے اسے شوم کہتے اور ترہ ترہ کے لقبات سے منصوب کر کے پکار دے دوستو وقت گزرتا گیا لیکن اس ہندو پندت نے دین اسلام کی بات کو جاری رکھا اور تمام ہندووں کو اسلام کی ترگیب دیتا رہا دو ہزار تیس کے رمضان المبارک میں اس ہندو پندت نے مسلمانوں کی مسجد میں جا کر روزے داروں کے ساتھ افتاری کی اور نماز پڑی مسلمانوں کے ساتھ اسلام کے مطلق بات چیت کی جب مسجد سے باہر نکلا تو تمام میڈیا والے کھڑے انتظار کر رہے تھے سنت جوگی جی نے انہیں بتایا کہ مجھے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھ کر بہت خوشی ہوئی میں دلی سکون اور اتمنان کے لیے نماز پڑھتا ہوں مزید اس نے بتایا میرے گھر میں قرآن مجید بھی پڑھا ہے اور میں اسے بقائدگی کے ساتھ پڑھتا ہوں دوستو یہاں پر لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ آج مسلمان قرآن مجید نماز اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کرتے جبکہ گیر مسلم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسے دنیا کی بہترین کتاب کا خطاب دیتے ہیں اور جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کچھ دن پہلے ہی سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی پوری دنیا کے مسلمانوں نے شدید گم و غصے کا اظہار کیا لوگوں نے احتجاج کر کے پوری دنیا کو بتا دیا ہم قرآن مجید کی عزت کے لیے آج بھی کھڑے ہیں وہیں پاریس ہندو پندت نے تمام مسلمانوں کو شدید ملامت کی کہ تمام مسلمان مردہ ہو چکے ہیں یہ مسلمان دین سے دور ہو چکے ہیں یہ قرآن پاکی گستاکی کس طرح برداشت کر سکتے ہیں انڈین میڈیا میں سنت جوگی جی پندت کو کافی پذیرائی حاصل ہے تمام لوگوں کے مطابق سنت جوگی جی نے اسلام قبول کر لیا ہے کیونکہ وہ روزے بھی رکھتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار پیار کرتے ہیں دوستو اللہ تبارک وطالعہ جسے چاہے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں ڈال دے اور جسے چاہے ہدایت بخش کر جنت میں ڈال دے اللہ تبارک وطالعہ کے نزدیک سب سے عالی وہ ہے جو تقوی کے لحاظ سے سب سے عالی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی عالی ہے کہ دشمن بھی تعریفیں کرتے تھے آپ کی زبان اتنی میٹی تھی لوگ آج بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی عالی ہے کہ دشمن بھی تعریفیں کرتے آپ کی زبان اتنی میٹی تھی لوگ آج بھی یہی سوچتے ہیں یہی اللہ تبارک وطالعہ کے سچے محبوب ہیں جو کوئی بھی قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا مطالعہ کرتے ہیں پھر وہ لوگ ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتے لیکن جن لوگوں کے دلوں پر اللہ تبارک وطالعہ مہر لگا دیتا ہے ان کو کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی وہ چاہے جتنے ہی امیر کیوں نہ ہو وہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے اگر انسان ایک قدم اللہ تبارک وطالعہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کی جانب دو قدم بڑھاتا ہے دوستو ہندوستان میں بہت سے ہندو ایسے ہیں جو اسلام کو سمجھتے ہیں اسے دینے برحق مانتے ہیں اس کو صحیح معنوں میں قبول کرتے ہیں جو بھی اسلام پر سرچ کرتا ہے قرآن مجید کو سمجھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے اس کی کوشش اللہ تبارک وطالعہ کبھی بھی رائے گاں نہیں جانے دیتا اس کے دل میں نور کی روشنی پیدا کر کے اسے ہدایت کی طرف لاتا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانیوں پر توبہ کر کے جنت میں جا سکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بہتری نمونہ ہے کیونکہ اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے جو زندگی گزارنے کے تمام پہلو پر بات کرتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام غیر مسلم اسلام پر تحقیق کر رہے ہیں ہندوستان کے بہت سے ہندو اسلام قبول کر رہے ہیں جن میں ہندو پندت بھی شامل ہے جو سوشل میڈیا پر اسلام کی تعریفیں کرتے ہیں کامیابی صرف اللہ تبارک وطالعہ کے دین پر چلنے سے ہے اس سے انسان کی دنیا اور آخرت سمر جاتی ہے اللہ تبارک وطالعہ ایسے ہی ہمیشہ اسلام کا جھنڈا بلاند رکھے اور اسے رہتی دنیا تک ایسے ہی انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے رکھے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں قرآن مجید اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ لوگ بھی کمنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھ دیں موسیقی